آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیگن کے بارے میں انگریزی میں برنجول اتنے سارے سبزیوں میں سے ایک ہی سبزی ہیدر آبادی زبان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہے بیگن بیگن ایک ایسا لفظ ہے جو ہر کوئی اور ہر روز تقریباً یوز کرتے ہیں بیگن لفظ لوگ ہیدر آباد میں اس لئے ہی یوز کرتے ہیں تاکہ اگر آپ گھر کی گلی میں کھڑے ہوں یا دوستوں کے ساتھ چائے کی ہوتل پہ بیٹھے ہوں پبلک کے سامنے تو آپ اس لفظ کے ذریعے ہر طرح کی جذبات بیان کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہیدر آبادی پبلک کے سامنے اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے اور آپ اپنے جذبات سامنے والے کو سمجھا سکتے ہو میں آپ کو کچھ ایگزیمپلز بتاتا ہوں جیسے کہ بیگن کی میری پورے گھر کے کاماں میرے کچھ بولو انتوں بیٹھ کے بیگن پاڑ رہا ہا لی یا پھر بہت بیگن کے باتان کرتا ہے آرہو انہیں یا اگر کسی بچی کی تعریف کرنا ہے بیگن بہت خوبصورت ہے آرہو انہیں پہلے بیگن کو پکڑو بولے ایسا رہتی تھی اب ایسا ہو گئی کیسا ہو گئی کہ انہیں یا پھر کسی سے چڑھ ہو رہی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا بندہ یا بندی بیگن پکڑو بولو بیگن کے بال کو اگر بدلہ لینا ہو آپ کو بیگن کی میری گھر بتا تیر کو بتاتا ہوں اگر کچھ نقصان یا ہار ہو گئی ہو بیگن میں مل گیا یا رو اپن آج اگر آپ انزائیٹی میں ہو بیگن کیا ہو رہا کی سمجھ میں اچھ نہیں آرہا اگر آپ کیوریوسٹی میں ہو بیگن کی تمہارے وہ کیسا معلوم ہوا اگر آپ پیار میں ہو بیگن یا رو پیار ہو گیا ماما اگر آپ فخر میں ہو بیگن کو بولو ہر جگہ آپنیچ ہے اگر آپ کی جیت کی خوشی میں ہو بیگن کو پکڑو اپن جیتنے والے ہیں آج اگر آپ اداس ہو بیگن کی میری ہمیشہ میرے ساتھ شوئے کو ہوتا کی تو یہ رہے تھوڑے اگزامپلز جس میں بیگن لفظ یوز کیا جاتا ہے تو ہیدر آباد میں بیگن سوائے سبزیوں کے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں کوشش کیجئے آپ بھی اپنے زبان میں یوز کر کے دیکھیں کو دوسرے پیار کرنے کو دوسرے پیار کرنے دوسرے پیار کریں میں بھی شکریہ شکریہ سوچگل کو دوسرے پیار کرنے موسیقی